ہم نے بسکس کر لیا کیا ہے کس طرح سے ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے جتنی ہم نے باتیں سیکھی ہیں یہ ساری کیا ہونی ہے نمیریکل ہی جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے لے کے چلنی ہے اب نمیریکل میں جتنے ہم نے روز پڑھ رہے ہیں جتنے یہاں پڑھ رکھے ہوئے سے آگے روز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ ایک سرمان پوسیبل ایڈجسمنٹس ہیں جس نے کیا کی ہوئی ہے جس نے ہمیں ابھی گی بن کی ہوئی ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس سیلسٹس کا نمیریکل آئے گا اور نمیریکل کی جو بیٹیٹ ہے ہمارے پاس وہ پندرہ سے بیس نمبر کا نمیریکل جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا وہ ہمیں گی بن ہوگا سیلسٹس کا نمیریکل کی جو بیٹیٹ ہے وہ کتنی ہے پندرہ سے بیس نمبر کا جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہوگا اس ریٹ کلیر کہ نمیریکل کتنے مارکس کھائے گا یہ سب کو سمجھا رہی ہے مطلب آپ کے ایڈنگ ایڈج ان امیریکل کی بیٹیٹ جو ہے وہ اتنے مارکس کی ہوگی کتنے مارکس کا نمیریکل جو ہے وہ ہمیں آنے ہی آنے اب ان نمیریکل کو سول کرنے کے لیے اس میں سے میکسیم مارک سکیور کرنے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ کیا ہے ہم نے دیکھنیشنز پڑھی ہیں وہ اور جتنے بھی ہم نے رولز اور پرویشنز دیکھیں ہیں وہ آپ کا پتہ ہونا چاہیے اب دیکھیں نمیریکل سب بھی سٹارٹ کریں گے آپ کو بزنس کا نام گی بن ہوگا یہ ہمارا بزنس کا نام ہے آپ نام رکھ لیں گے یہ ہے پھر آپ اپنے بتا دیں گے کہ ٹیکس پیلٹ کیا ہے وہ بھی آپ یہاں بھی گی بن کر دیں گے آپ کو نام بھی گی بن ہوگا آپ کو ٹیکس پیلٹ جو ہے وہ بھی گی بن ہوگا کہ this is your name اس مہینے کی آپ کھلکلیشن کر رہے ہیں remember جب بھی آپ نمیریکل سٹارٹ کریں گے تو آپ نے ہمیشہ سٹارٹ کرنا ہے left page سے whatever جو بھی ہو آپ نے نمیریکل ہمیشہ کس سے سٹارٹ کرنا ہے left page سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اب نمیریکل آپ کے پاس past paper میں جتنے بھی ہیں اگر آپ ان past paper کے تمام نمیریکلز کا analysis کریں گے آپ ان نمیریکلز کو check کریں گے تو ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی کیا کہ یہاں تو کسی نمیریکل میں input text کی adjustment زیادہ ہیں یہاں کسی نمیریکل میں output text کی adjustment جو ہے وہ زیادہ ہیں تو depend upon کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے بھر یہ maximum possible adjustments ہیں جو given کی جائیں گے آپ کو آپ یہ نمیریکلز کو سٹارٹ کریں گے اور آپ یہ سارا کچھ کس پیج پہ لکھیں گے آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ left page پہ لکھیں گے left page سے آپ نے کیا کرنا ہے start کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے sales text credits جو ہیں جو آپ کا input text ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ تین کولم بنائیں گے value کا rate کا اور amount کا یہ تین کولم جو ہے وہ کیا کر لیں گے آپ draw کر لیں گے اب وہ آپ کو paper میں given کرے گا آپ نے paper میں جو member تین دفعہ سوال کو پڑھنا ہے آپ نے سوالوں کو پڑھ کے اس چیز کو identify کرنا ہے کہ اس نے آپ کو بات input text کی given کی ہے یا اس نے بات آپ کو output text کی given کی ہے یہ جب آپ سوال پڑھیں گے سوال کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے identify کرنا ہے they should be identify کہ آپ کس کے بارے میں بات کریں تو آپ question پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ رہے گی اس جس کے بارے میں ہمارے discussion چل رہی ہے اب دیکھیں آپ نے جو بھی سمان خریدہ ہوگا جو بھی purchases کی ہوں گی taxable goods کی register person سے اس کی value given ہوگی rate لگائیں گے آپ کے پاس input text کی amount آ جائے گی remember یہ والا column جو ہے یہ کس کا ہوگا text کا column ہوگا تو آپ کے پاس text کی amount آ جائے گی پھر آپ نے اگر کوئی exempt goods خریدی ہیں exempt goods پائے کی ہیں تو بتائیں exempt goods کے اوپر کوئی کسی قسم کا text ہے exempt goods کے اوپر کوئی کسی قسم کا text نہیں ہے تو exempt goods کے اوپر کوئی text ہے ہی نہیں تو ہم لیکن value تو show کریں گے ہم value لکھیں گے آگے ہم لکھیں گے exempt اور amount جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی not applicable کوئی کسی قسم کی amount جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لیے کرنا ہے because requirement ہوتی ہے کہ جو بھی taxable goods ہیں جو بھی exempt goods ہیں ان کو کیا کرنا ہے ہم نے ہمیشہ show کرنا ہے جو بھی taxable goods ہیں جو بھی exempt goods ہیں وہ کیا کرنا ہے ہم نے ان کو ہمیشہ show کرنا ہے پھر اگر آپ packaging material لیں گے remember اگر آپ packaging material کو taxable goods میں استعمال کر رہے ہیں تو 18% کے حساب سے اگر آپ اس کو 0% میں استعمال کر رہے ہیں تو 0% کے حساب سے ہم اس کو لکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ remember جب بھی ہم کوئی چیزیں import ہزارہ کرتے ہیں تو remember import میں ہمیشہ ہماری custom ہزارہ آتا ہے اور custom جو ہے یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے تو ہم ہمیشہ یہ assume کرتے ہیں کہ import کی جو یہ value given ہوگی یہ inclusive of custom duty ہوگی اس میں custom duty جو ہے وہ کیا ہے اس میں custom duty شامل ہے اس میں custom duty جو ہے وہ کیا ہوگی شامل ہوگی given ہوگی remember تو اگر نہ بھی given ہو تو ہم 20% custom duty add کر سکتے ہیں بھر ہم یہی assume کرتے ہیں کہ import میں custom duty ہمیشہ شامل ہوتی ہے ہمیں value given ہوگی related لگائیں گے ٹیکس آتے گا پھر bills کے اوپر ٹیکس ہمیں ہمیشہ given ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لے لیں گے اس کے بعد اگر آپ کسی بھی suspended seller سے سمان کری دیں گے input tax disallowed claim نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بھی black listed سے سمان کری دیں گے input tax disallowed claim نہیں کر سکتے اگر آپ نے سمان کریدہ zero related سے تو zero option tax بے کیا ہوگا آپ کا input tax کے ماند کے آجے گی zero آجے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے unregistered person سے سمان کریدہ کوئی tax بغیرہ claim نہیں کر سکتے stationی بغیرہ پر chase کرتے ہیں ہم exemption میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ stationی بغیرہ پر کوئی tax claim نہیں کر سکتے یہ ساری ہم نے باتیں پڑھی ہیں each and every rule ہم نے discuss کی ہے کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں نے عملت نہیں کروائی ہوئی جو ہم نے discuss نہیں کی ہم نے ہر چیز جو ہے وہ discuss کی ہے آپ جا کے ویڈیوز کو consult بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگر آپ نے کوئی بھی payment 130 جن کے بعد کر دی ہے مطلب جو ہم نے payment کا رول پڑا تھا کیا کوئی payment پچاس ہزار سے اوپر کی ہے cash میں کر دی ہے یا ایک آپ نے ادھار کا سمان لیا تھا input text جو ہے وہ آپ نے claim کیا ہوا تھا لیکن وہ ہم نے کہا تھا کہ اگر 180 days lapse ہو جائے تو آپ نے جو input text ماضی میں claim کیا ہوا تھا وہ کیا ہو جائے گا disallow ہو جائے گا تو وہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے less کروا دیں گے disallow کروا دیں گے اگر ہم نے text pay کیا claim کر دیا discrepancy indicated تھی اس نے نہیں pay کیا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا disallow ہو جائے گا discrepancy اگر added ہے اگر اس نے ہمیں purchases کے amount دی ہوئی ہے input text کے amount دی ہوئی ہے اس میں اگر discrepancy added ہے تو ہم کیا کروا دیں گے less کروا دیں گے پھر goods destroyer کا input text بھی inadvisible ہوگا crockery utensils furniture cial فیچر اس کے پر بھی ہم input text جو ہے وہ claim نہیں کر سکتے ہم نے یہی بات ساری پڑھی تھی each and everything ہم نے یہی discuss کی تھی اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو پرسیل کرتے ہیں اگر ہم کسی اندع preventive person کو سیل کرتے ہیں اور ایک لاکھ شوپر کے سیل کی ہے اور اس کا ڈی کا نمبر بغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے related input text ہوگا اس سیل سے وہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا disallow ہو جائے گا اگر ایک اندیسے پرسن کو سیل کرنے کے لیمٹ دس ملین کی ہے ہم اس کو بارہ ملین کی سیل کر دیتے ہیں تو اوورال نباب ہم نے دو ملین کا سیل کیا تو یہ دو ملین کا ٹیکس جو ہے یہ بھی ہمیں کیا ہو رہے گا یہ بھی ہمیں ڈس اللہ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے تمام روز جو ہے پڑھ رہے تھے اس میں سے سارا کچھ جو ہے یہی ہمارے ہوگا اب آپ کو انپوٹ ٹیکس کے ساری ایڈجسمنٹ نہیں یعنی اس میں سے کوئی پانچ تین تین پانچ کے قریب ایڈجسمنٹ جو ہے وہی آپ کو آنے ہیں اچھا ابھی ہم نے آپ نے لاسٹ ویڈیو کو دیکھا ہوگا ہم نے بڑا سا ڈیابیٹ نوٹ اینڈ پریڈ نوٹ آپ جب پرچیز ریٹرن کریں گے ریمیبر پرچیز ریٹرن ہمیشہ ورکنگ میں شو ہوگی جو بھی ہے وہ لیس کروائیں گے اب ان سب کو سم کریں گے تو آپ کے پاس یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس کومن انپو ٹیکس آ رہے گا کہ یہ کیا بنتا ہے یہ آپ کا کومن انپو ٹیکس بنتا ہے جس کے مطابق کیا کیا جائے گا چیزوں کو کیلکولیڈ کیا جا رہا ہوگا اب اس کے بعد جو بھی ہم نے فکس ایسٹرز وغیرہ خریدہ ہے جو بھی ہم نے مشینری وغیرہ خریدی ہے تو اس کے پر انپو ٹیکس جو ہے وہ ہم کیا کریں گے وہ ہم ایڈ کریں گے تو میرے پاس کیا ہوگا ٹوٹل انپو ٹیکس جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ کومن انپو ٹیکس یہ انپو ٹیکس آن فکس ایسٹ یہ میرے پاس کیا گیا ٹوٹل انپو ٹیکس آ گیا یہ کرنے کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کے اوپر نائنٹی پرسنٹ کی رسٹکشن کا رول اپلائے ہوگا اس کے اوپر نائنٹی پرسنٹ کی رسٹکشن کا رول جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا سو ٹیٹس دہ ریزن کے ہم کیا کریں گے اس کو الگ کر رہے ہوتے تو ہم یہاں بھی الگ کر لیں گے تو ہمارے پاس جا کے اپوشن میں کوئی پرابلم وغیرہ ہمیں نہیں آئے گی تو یہ کر لیا یہ سارا کچھ آپ نے کس پہ کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ نے لیفٹ پیج پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ موف کریں گے رائٹ پیج پہ اچھا یہ بیچ میں نا لائن لگا لیجئے گا اگر پرنٹ آؤٹ لیں گے یہ صرف کرنا تھا ہم نے رائٹ پیج میں ہوگا رائٹ پیج پہ صرف اور صرف ہم نے یہ لکھنا ہے یہ ہے سیلز ٹیکس ڈیابیٹ جو ہمارا آؤٹ پورٹ ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے مطلب جب بھی ہم نے کسی ریجسٹر پرسن کو سیلز کی ہوگا ٹیکس لے لیں گے انرجسٹر کو سیلز کی یا ٹیکس لے لیں گے لیکن جب میمبر جب بھی سیلز تو انرجسٹر ہوگا اس کو آپ نے ہمیشہ سٹار کر لینا ہے جب آپ کسی بھی انرجسٹر پرسن کو سیلز دیں ہیں جب بھی ہم کسی بھی انرجسٹر پرسن کو سیلز کریں گے تو اس کے پر فردل سی پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ چارڈ ہوگا ہم کیا کریں گے اگر آپ نے کوئی رام ڈسکاؤن گیون کیا ہے ہمیں بتا ہے رام ڈسکاؤن جو ہے وہ ہمیں علاو نہیں ہوتا تو وہ کیا کیا جائے گا وہ بھی ہمارا ایڈ بیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ریٹیل ایڈمز جو ہیں وہ بھی ہم یہاں پر ٹیکس لے لیں گے اس کا اگر کوئی سپیسیفک ایمپورٹس ہے پچیس پرسنٹ والی ہمیں گیون ہوگی وہ بھی ہم کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایپیزی میں سپلائی کی ہے ایڈ کر دیں گے فری ریپلوس میں ٹیکس نہیں ہے ایڈوانس ٹیکس نہیں ہے یہ سب کچھ ہم کیا کریں گے یہاں پر لکھ لیں گے تو ان کو سب کو جمع کریں گے ویلیو کو تو یہ میرے پاس آ جائیں گی ٹوٹل ٹیکسیبل سپلائیز اور اس کے اوپر جتنا میرا آوٹپوٹ ٹیکس بنتا ہے وہ یہ آ جائے گا یہ میرے پاس کیا آ گئی ٹوٹل ٹیکسیبل سپلائیز آ گئی اور اس کے اوپر آوٹپوٹ ٹیکس یہ آ گیا اب مجھے پتہ ایکزیم سپلائیز لکھوں گا ویلیو ٹیکس نہیں ہے میری کتنی سے سپلائیز ریویڈڈ میں وہ امونٹ لکھوں گا ریٹ لگوں گا 0% کے اوپر میرے پاس ٹیکس کے مونٹ آ جائے گی بٹ میں اس کو سم گر دوں گا تو میرے پاس ایک کیا ہے ٹوٹل سپلائیز ملنے گی کہ یہ میری کیا بنتی ہے ٹوٹل سپلائیز بنتی ہے یہاں تو انفر ٹیکس کے ایجسمنٹ ہوگی یہاں پیپر میں ہمیں نارا ایجسمنٹ ملیں گے آٹپوٹ ٹیکس کی بٹ ہم نے لیفٹ پیس سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے ہم کریں گے ہمیں ایک پوٹ ٹیکس کو سارا ڈسکس پھر نم کمہ پھنایں گے ہم آٹو ٹیکس کے جاتب جا رہے ہوں گے اب یہ کرنے کے بعد آپ اگلے پہ پھیلے جائیں گے اس سے نیکس پیج پہ وہاں پہ پڑاکے ہیڈنگ دیں گے اور یہ ہیڈنگ ہوگی سیلس ٹیکس پہ ایبل اور ڈیفان ڈیبل کی جو بھی آپ کا سیلس ٹیکس پہ ایبل ہے جو بھی آپ کا سیلس ٹیکس پہ ایبل ہو جاتی ہے اگر آپ اس فرمیٹ کے مطابق کسوں کو لے کے چل رہی ہوتے ہیں اگر آپ اس فرمیٹ کے مطابق کلیٹ کر رہی ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم لیتے ہیں سب سے پہلے ٹوٹل آٹکوٹ ٹیکس تو یہ ٹوٹل آٹکوٹ ٹیکس آپ نے یہاں پہ کلیٹ کیا ہوتا ہے آپ جا کے اس کو یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں آپ کے پاس آٹکوٹ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے آیا ایک ہے تو کوئی بھی آپ کے اگر سیلز ریٹرن ہوئی ہے ہم کہاں کٹتے ہیں سیلز ریٹرن ہم یہاں پر لیچ کروارا رہے ہوتے ہیں ٹیکس میں سے آپ کو یاد ہوں لیچ پی تھی میں بتایا بھی تھا آپ کو کہ پرچیز ریٹرن ہمیشہ ورکنگ میں ہوتی ہے وہ سیلز ریٹرن جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے فیش کے اوپر جو ہے وہ ہم لیچ کروار ہی ہوتے ہیں تو اس تو کریں گے میں پاس کیا آ جائے گا میرے میرا بکتا ہے وہ آجے گا کہ اتنا میرا نیٹ آٹپوٹ ٹیکس جو ہے جو پان رہا ہوں اب اس میں سے جب ہم نیٹ آٹپوٹ ٹیکس کلکولیٹ کر لیا اب باری آئے گی انپوٹ ٹیکس لیس کروانے گی اب انپوٹ ٹیکس میں ہم نے بڑی تفصیلن باز کیا رول کیا ہوگا ہم سب سے پیڑے دیلیں کہ نائنٹی پرسنٹ آف آٹپوٹ ٹیکس میں نے یہاں پہ لکھ لیا کہ کتنا میرا نائنٹی پرسنٹ آف آٹپوٹ ٹیکس ہے مجھے براڈ فورڈ انپوٹ ٹیکس بھی گیون ہوگا میں نے وہ بھی کیا کر لینا ہے یہاں پہ ڈونٹ کرنے اب یہ میرے پاس انپوٹ ٹیکس فورڈہ پیڑڈ کیلکولیٹ کرنا ہے ورکنگ چاہیے میں کچھ ورڈ کے آگے کیا سکتا ہوں میں چند لائنیں چھوڑوں گا اور مجھے پتا ہے کہ میں نے انڈریجیسٹر پرسن کو سیلز کی تھی اس کے پر فرڈر ٹیکس چارج ہونا تھا تو 3% فرڈر ٹیکس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا پر اس کے اوپر چارج ہو جائے گا اس کے پر ہم کیا کریں گے لکھ لیں گے تو 3% فرڈر ٹیکس جو ہے ہم کیا کریں گے اس کے پر لکھ لیں گے ہم اس کے اوپر not on کر کے جو مایلیو آئے گی وہ لکھ لیں گے اب میں نے جب یہ کیا تو میرے پاس ابھی میں نے کوئی calculation نہیں کی کوئی opportunity کچھ بھی نہیں کیا بڑ میرے پاس فیس پہ یہ بھی velیو ہے یہ بھی vlube ہے یہ بھی vlube ہے یہ بھی لکھ لیا یہ بھی لکھ لیا یہ بھی معمどう بھی آگئی ہے تو میرا پورا نمریکل جو ہے تقریباً بھرا بھرا فیل ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے کہ اس طرح سے ہم کیا کریں گے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوں گے تو یہ بھرا بھرا فیل ہوگا اب صرف یہ ایڈجسمنٹ رہ گی ہے ہماری صرف یہ ایڈجسمنٹ رہ گی ہے نا ہماری اب might be اس ایڈجسمنٹ کے دو نمبر ہو تین نمبر ہو یا whatever جو بھی ایڈجسمنٹ کے نمبر ہو اگر یہ غلط بھی ہو جائے تو آپ نے جو باقی چیزیں لکھی ہیں آپ کو ان کے نمبر مل جائیں گے نا مل جائیں گے تو یہی ہے اگر آپ جا کے exam technique دیکھیں آپ exam technique کو سمجھیں تو ایڈجسمنٹ کے مارکس ہوتے ہیں تو اب جب اس میں values place کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سارے مارکس وغیرہ مل جائیں گے اب اس میں ایک آدھی ایڈجسمنٹ غلط ہے صرف اسی کے نمبر کھٹیں گے باقی کے نمبر جو ہے وہ مل رہے ہوں گے اب صرف آپ کو کیا چاہیے اب آپ کو چاہیے apportionment اس کی working بنائیں value لکھیں taxable supplies کی remember یہ net آنی ہے sales return let's کروا کے exam supplies net لکھیں جو آپ کے zero credit supplies ہے ان کی بھی net لکھ دیں تو آپ کے پاس اے بین کی value آ رہے گی اب آپ نے یہاں پر total لکھ دینا ہے اب remember یہ آپ calculate zone نہیں کر رہے ہیں اب اگر آپ پچھلے پیچ پر جائیں گے تو پچھلے پیچ پر سر دیکھیں یہ آپ calculate کر کے آئے ہوئے ہیں یہ total تھی اس کو بس net لکھنا ہے باقی سب کچھ calculate کیا ہوئے ہیں آپ نے بس یہاں پہ لکھ کے values کو place کر دینا ہے اب یہ input text جو ہے اگر آپ پہلے page پر جائیں گے تو کون سا common input text ہے یہ بھی calculated ہے fix asset پہ کتنا text بنے گا آپ کا یہ بھی کیا ہے calculated ہے تو وہ common input text لکھ لیا fix asset کا text جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھ لیا تو آپ اس کو اس پہ divide کریں گے اس سے multiply کریں گے یہ آجے گا and then یہ and then یہ اس کی business پہ کیا کریں گے ہم apportionment کر لیں گے اور یہ چیز ہم نے کیا کر لیا ہے یہ چیز بھی ہم نے detail میں سیکھ لی تھی کہ apportionment کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہم نے کر لی اب یہاں پہ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگ گیا یاد کہ میں نے apportionment کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ والی یہ میری adjust ہوگی یہ میری claim ہوگی یہ چیز جو ہے میری یہ میری exempt ہے یہ میری waste ہو جائے گی اور جو یہ والا میرا input tax آ رہا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا refund ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ ہم سیکھ کے آ چکے ہوئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب جو claim ہو جائے گی common input tax یہ والا اس کو اٹھائیں گے ہم یہاں پہ جا کے place کریں گے اس کو جمع کیا input tax for the month آ گیا for 90% of output tax whichever is lower وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ less کروا جائے گے اگر input tax for the month زیادہ ہوا اور 90% of output tax جو ہے کم ہوا تو remaining کیا ہو جائے گا carry forward ہو جائے گا اور یہ carry forward کس طرح ہوگا یہ ہم نے سیکھ لیا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا ہم نے پوری کہانے develop کی تھی کہ 90% کی restriction ضرور لگا کے جو ہم claim نہیں کر پائیں گے وہ ہمارا کیا ہو رہا ہوگا carry forward ہو رہا ہوگا یہ ہم نے سیکھ لیا تھا تو اس میں سے جو lower ہوگا وہ amount less کروائیں گے وہ amount less کروانے کے بعد یہاں بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی value آ جائے گی اب اس value میں سے یہ جو میں نے fixed asset کا input tax calculate کیا ہے وہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر less کروانا ہے اس کو resume کروانا ہے اب remember اگر یہ less کروانے کے بعد یہاں پر کوئی رقم آ گئی تو ٹھیک ہے اس میں further tax add کریں گے اور government کو pay کر دیں گے لیکن اگر میں اس tax میں سے input tax on fixed asset less کرواتا ہوں اور amount میرے پاس negative آ جاتی ہے مطلب input tax on fixed asset less کروانے کے بعد میرے پاس amount جو ہے negative آ جاتی ہے تو remember یہ negative amount کیا ہوگا یہ fixed assets کا input tax ہے جو carry forward ہو رہا ہے ہم claim نہیں کر پائیں اور یہ پھر جو ہوگا sales tax on register person یہ ہم کیا کریں گے ہر حال میں pay کر رہے ہوں گے تو sales tax payable بھی ہم نے calculate کر کے بتائیں گے input tax جو carry forward ہوگا وہ بھی ہمارا اس میں نکل آئے گا پھر جو ہم نے apportionment کی ہے اور جس میں جو refunds آ رہے تھے refunds کی value بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے اس میں سے penalties اور charts سب کچھ less کروائیں گے جو net refundable ہے وہ میرے پاس کیا ہو جائے گا given ہو جائے گا so this is the format اگر آپ اس format کو اچھی طرح سے understand کر لیں تو I believe کہ sales tax کا numerical جو ہے وہ صرف پر صرف اس format میں copy paste ہے آپ اگر اس کو سمجھ لیتے ہیں میں اگر آپ کو کوئی past paper نہیں بھی کرواتا اگر آپ کو ساری understanding ہو رہی ہے کہ کونسی چیز کہاں پر لکھنی ہے کونسی چیز کہاں پر place کر رہے ہیں آپ کو ہر rules ہر logic کی ادھر سمجھ آ رہی ہے مطلب اگر آپ کو اس کی logic کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس کی logic تو ہم نے discuss کی تھی rules discuss کی سمجھ آ رہی ہیں یہاں پر total لیا یہاں پر net لیا اگر آپ کو ہر چیز line by line سمجھ آ رہی ہے کہ جو point لکھا ہو اس کا مطلب کیا ہے بیچے concert کیا تھا اور کہاں پہ کس کو لے کے جانا ہے تو آپ کو exam میں اگر ایک 15 نمبر کا بھی numerical آیا ہے آپ 13 مارک سکتے ہیں اگر 20 سمجھ کا numerical آیا ہے تو آپ easily کیا کر سکتے ہیں 17 مارک سکتے ہیں وہ secure کر سکتے ہیں تو یہ چیز بڑی important ہے اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے numerical کو لے کے چلنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جتنا ہم نے discuss کیا کوئی بھی ایسا concept نہیں ہے جو ہم نے discuss نہ کیا ہو اور اس numerical کو complete کرنے کے لیے valid design ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لئے important ہے اگر ہم بات کریں تو جب ہم نے sales tax کی divisions کو discuss کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں لگ جہا تھا پتا کہ اگر sales tax definition کر لیں provision and rules کر لیں تو ہمارے numericals جو ہیں وہ 100% ہو جاتے ہیں 100% numericals جو ہے وہ ہم solve کر لیتے ہیں by doing only these two things کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کرنے سے ہمارے 100% numerical جو ہیں وہ complete ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لے کر چال رہے ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی